اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اائے ہوئی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گہ الحمدی ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ میں شروع کر رہی ہوں یہ دوپہر سے اور یہ چھوٹی سی روٹی میں عشر کی بنا رہی ہوں ہم سب کے روزیں ہیں تو میں عشر اس نواب کے لئے بنا رہی ہوں اس نواب کے نقرے ختم نہیں ہوتا ہے کبھی کچھ کھاتا ہے کبھی کچھ کھاتا ہے تو اس کا ایک بھی پستہ نہیں مانی ہے یہ شیملہ میں جب آلو بنایا ہوئے تھے یہ بھنڈی اور مسالے والی اور چکن بنایا ہو تھا تو یہ ماشاءاللہ آلو شوک سے کھا رہا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا چلو میں آلو دے دے دیتی وہ ڈال کے شملہ مرچ میں سے لیکن اس نے نواب نے نہیں کھائے دیکھا ہے اس کے نکھرے ختم ہی نہیں ہوتے تو بس یہاں پہ میں روٹی بنا آتا ہے اس کے چھوٹی سی چھوٹی سی روٹی بچپر میں ہماری جب اس طرح ہی روٹی بندی تھی ہم بہت خوش ہوتے تھے تو یہاں میں نے ہلکا سا دیسی کی لگا دیتا روٹ ایسا حال تھا تو میں نے کہا چلو میں کمرہ سمیٹھتی ہوں اور پتہ نہیں آج چاند رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بس یہ اشر کا برش بڑھا تھا اور یہ دیکھیں فیٹری کہاں کہاں چیزیں پھینکتا ہے یہ تو کچھ کرنے نہیں دیتا مجھے تو پہلے میں اس کو تیار شیار کر کے میں اوپر چھوڑ رہا تھا اس کو کھانا ہو گیا دے کے تو پھر یہ پھر میں نیچے آکے کام گرہ کرتے ہوں اور کاش ایسا گیجٹ ہوتا ہمارے پاس جس طرح ہمارے پاس جس طرح ہم جل جل بھی تو آپ کو اشھر کے ٹوائس دی نظر آ رہے ہوں گے وہ میں نے مشین میں ڈال کے اچھتر ڈگرہ لگایا تاکہ چاند رات پہ میں ان کو پھر ڈیکوڑ کروں گی نے جب کمرے کو اپنا ساف سوف کروں گے تو پھر میں ان کو سیٹ کروں گی اب بھی ان کو مشین میں ڈال کے دگرہ لگایا وے تو اس لیے وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو تو یہ محلق کے دسٹنگ آری گئے تو پھر دیکھیں چاند رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اگر چاند رات نہیں ہوگی تو پھر میں مجھے امید ہے سوال کے ہفتے کی دھولگی تو یہ بس کپرے دولے وہی تھی تو اس کو میں کھسڑی کھول دیت purchasing گھلے کہتے ہیں ا idiots你要 اس کو تو بس یہاں پہ پڑ gim کنا آپ نے کھڑ میرے اٹھے کر جارتی چھووچھ رے کپڑے ہے میں نے اپنے شادی سے پہلے اتنے کپڑے پریس کی اتنے کپڑے پریس کیاس کہ میں دل لیا نہیں کرتا کپڑے پریس کر رکھنے کو تو بس میں اپنا ایسی دل رکھ رکھتا ہوں لیکن میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں تو پہلے پرس کر دیتی ہوں پہلے پرس کر رکھ دیتی ہوں پر لگتی ہوں تو بس یہاں پر پہلے تیہ کر لیے میں نے تو یہ میں علماری میں رکھ رہی تھی اور یہ نا اچھے نے بس میں لوگ توڑتے تھا تو یہ میں نے لگایا تھا بی بی لوگ جو بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ پھر میں نے لوگ چینچیا ہے یہ آپ کو دونوں الگ نظر آ رہے ہوں گے تو بس یہ میں علماری کھول کے اب میں کپڑے رکھ رہی تھی ہے بس یہاں پہ میں وہی شوبر کرتے کرتے رکھ گئی کیونکہ پیچھے سے اچھے نے پھر کوئی کان نمس ہم نے انجام دیا ہے لڑکے بہت شرارت ہوتے ہیں بتا نہیں کیا ہوگا اور جس طرح یہ بڑھا ہوتا جا رہا ہے اور تنگ کرتا جا رہا ہے اور تنگ کرتا جا رہا ہے تو بس اس لئے وائس آور میں نے روح دی تھی تو میں سمجھ نہیں آتی کیا کروں یہ ڈال لگا جاتا ہے چیزوں کو اور پھر سمجھ نہیں آتی میں اس کے پچھے کا کیا کروں یہ اتنا شرارتی ہے تو یہاں پہ بس میں کپڑے رکھ رکھ رہی تھی کپڑے رکھنے کے بعد میں نے اوپر جانا تھا افتاریتوں نے تو یہاں پہ میرا کمرہ بھی نہیں ٹھو گیا تھا بس یہ وائس جو تہا رہ گئے تھے وہ میں نے کرنا تھا اور شک کپڑے باہر سرین پڑھا ہے وہاں پہ رکھنے تھا اور یہاں پہ یہ پکڑے بنا آ رہی ہوں میں سب اک گئی ہوں آج انترسوہ روزہ ہے اور میں اک گئی ہوں پکڑے کھا 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 کے یہ چیزیں کھا کھا کے مجھے بلی یہاں بہت پسند ہے بہت پسند ہے میں نا بس ان کو چھیلی تھی اور یہ سوئی ہی تھی اور میں نے کو چھیل دیا اس کے پاس یہ میں نے اشری کو دکھایا اشری پاڑا کہہ دیا تھا ہم دے بھی تکھاؤ کہتا ہوں مجھے بھی تکھاؤ تو بس یہ افتاری کے بعد ہم میٹو چلے کے تھے راوی روڈ کیشن کری جو میٹو ہے تو وہاں پہ میں اشری کا سینڈل رہ رہا تھا اور یہاں پہ یہ گاری لے رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کیسے گاری لے رہا ہے تو یہ لیتا ہی نہیں ہے یہ تو اس گاری سے بھی ٹڑتا ہے لیکن آج یہ لے رہا تھا اور پیچھے دیکھیں جا رہا تھا کہ ہم پیچھے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو بس یہ مرے پاٹا سے جوتا لیا ہے تو میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی کہ میں نے کیا جوتا لیا ہے مجھے ایسے ویلوگ نانا اچھا نہیں لگتا تو اور کمفوٹیبل نہیں ہوتی میں بھی اور شاید لوگ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیمرہ میں گھماؤں ہوتا تو بس یہ ایسے سینڈل رہی ہے تو یہ بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں بہت سوکر کس ٹائم کروں یہ صرف ہی تنگ کر رہا تھا ہے یہاں پہ بس یہ یہ یہاں پہ ایک گاری لے رہا تھا اور میں دیکھی جا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ ممہ بھائی جا رہی ہے نا بس یہ میٹرو میں نے نیچے کافی اچھی شاپس کھل گئے ہیں کپرو کی یہاں پہ دیکھیں تک سوڑی چھوڑے ہیں تو یہاں پہ چھوڑے ہیں کچھوڑے ہیں کچھوڑے ہیں میں نے بھی تھوڑی بہت چھوپنگ کیا ہے جوری لیا ہے ہے تو میں اپکو گھر جا کے دکھاؤں گی بس یہاں سے ہم واپا جا رہے تھے تو یہاں پہ میری بہت یاد ہے میٹرو میں در اصلا میں میں نے میٹرو میں ٹاوب کی ہوئی ہے دو سال بس یہ اشتر ہو رہا تھا کہ میں ہم واپس نہیں جانا میں نے اور گارا نہیں ہوئے تو ٹائم زادہ ہو گیا تو ہم نے گر نہیں بس چلیں یہ تو اس کا تو دلیل نہیں کرتا جانے کا تو بس ہی ہم جار تھے اور جب بھی میں میٹو آتے تو میری یادت آتا ہوتی ہے تو افغان کہتے ہیں تم نہ آئے گھڑو مجھے بہت یاد آتا ہے گزرا وقت اور ہم انسان ہیں آئی ہیں ایسے پہلے وقت کی قدر نہیں کرتے جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے تو یہ بس نا اشر کا سینڈل ہے تو میں آپ کو دکھا دوں پورے بزار ہم گھومے ہم نے دو تین بزار گھومے کہیں بھی ہمیں سینڈل اچھی لگی وہی پرانے ڈیزائن تھے اور جو اچھی لگی تو ان کے پرائز اتنے زیادہ تھا لوکل کے پرائز پچی پچی سو تین تی نظار ہے تو یہ میں نے باٹا سے لیا ہے بہت اچھی رین میں مل گیا ہے اور یہ بہت اچھی ہے کچھ الگ سٹائل میں مل گیا ہے نہیں تو پورا بزار ہم نے گھوم لیا ہم نے کہا بچوں کی مو کھلے میں ہے سب کے سب کے بس مو کھلے میں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مہنگے پرائز میں چیزیں دے رہے ہیں تو یہ میں باٹا سے لے کر یہ پتا ہوتا ہے کہ برینڈ کی چیزیں ہیں تو یہ بس اچھے کی مامی نے بڑی مامی نے اس کو یہ گفٹ کی ہیں چیزیں عید کے لیے رمائے کے چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ جونسنز پر بھی کی کریم ہے پاورڈر ہے کلون ہے بچوں کا اور پاہوں پر اور ہاتھ پر لگانے والے کریم یہی یالو کلر کی ہے یہی نیویا کی ہے تو یہ میں مہٹو کی تھی تو یہ میں بس یہ تھوڑی سی چیزیں لائیوں یہ میں ٹاپس لیک آئیوں یہ بہت اچھے رنگ میں مل گئے ہیں یہ ٹون ہندرڈ کے آئے ہیں تو یہ بس میں مائسے لے آئیوں میں دیکھشے لگے انکہ اگر کسی سور کے ساتھ میچ ہوں گے تو میں پہنوں گی میں تو نہیں پہنوں گی اور اس میں یہ میں دو رنگز لے یہ بھی ٹاپس لے گائیوں میں بلیک اور سلور بلیک اپ روکس آئیوں مجھے دو رنگز ہیں یہ ون ففٹی میں دو ملیاں اور یہ بہت اچھی رنگز لگ رہی ہیں بزار میں تو دو دو تین تین سو کے ایک رنگ دے رہی ہوں اور یہ ون ففٹی میں مجھے دو مل گیا تو بس یہاں پہ سہری کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں اوپر آگے تھی سہری بنانے تو یہاں پہ جس نے روٹی کھانی ہو تھی وہی روٹی بن لی تھی اور پراتھے بن رہے تھے تو میں بس یہاں پہ سہری بنانا رہتی آج آخری سہری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اگلا رمضان دیکھنا بھی نصیب کرے ہم اتنے گناہ گار ہیں اور پھر بھی اللہ تعالی میں رمضان دیسے مہینے سے نواز تھے تو بس میں نیچے آگے تھی لسی بہت تھنڈی تھی تو میں اس کو نا کہرتی تو نورمال ٹنپریچر پر دے تو میں پیل ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرے چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کے پٹن کو دبانا نہ بولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور یہاں پہ اچھر بھی باہر دیکھ کے آپ کو باہر بے کر رہا تو اس کو باہر بے کر دھتا تو تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی